اسلام علیکم میں ہوں اکیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی نیوز ایش ڈی ٹی وی تمام اہل اسلام کو تہدل کی گہرائیوں سے عید کا دوسرا روز بہت بہت مبارک خانے وال میں محمد علی زہوری نات کونسل پاکستان کا زیر احتمام ماہ رمضان میں ہر روز برکات رمضان ٹرانسمیشن کی گئی جس میں ہر روز نئے علماء مشایق صناخوان حضرات بھرپور شرکت رہی بالخصوص علم اسلام کے ممتاز ناتخوان محمد یوسف میمن کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر روشن علی نقشبندی موجددی سجادہ نشین دربار علیہ بابا غلام یاسین نے کی تقریب کے مہمان خصوصی چودری محمد خالد شریف ایڈوکیٹ چودری زفر حسین ایڈوکیٹ تھے معروف صناخوان الحاج محمد یوسف میمن کی زندگی پر معروف جرنلسٹ امتیاز علی اصد اور پروفیسر سلیمان رضا عرفان سلطانی رہنمہ اصلاحی جمعہ نے تفصیلی گفتگو گئی ممتاز ناتخوان شاگرد خاص الحاج محمد یوسف میمن محمد امران بھٹی یوسفی نشات احمد شاہ ساکی رزوی محمد عرفان سلطانی نے بارگاہ رسالت میں گلائے عقیدت پیش کیے اس موقع پر زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ حاگی محسود انور سابری پیر اکرام نور شاہ مرزا صلاح الدین نعیم اقبال چہدری محمد ریحان رزا قادری سمیت قصیل تعداد میں لوگوں نے شر کرتی محمد علی زہوری ناتخوانسل پاکستان نے گزشتہ تین سال میں آج سمیت جو ہے وہ برقات رمضان کے عنوان سے جو ہے رمضان شریف میں مختلف موضوعات پر مختلف علماء اکرام اور ناتخانوں کے ساتھ جو ہے وہ رزانہ کی بنیاد پر جو پروگرام کیے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے اور محمد علی زہوری ناتخوانسل کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ لوگوں کو دینی علم حاصل ہو رہا ہے اور دینی معلومات مل رہی ہیں اور میں چاہوں گا کہ جو میڈیا جو ہے جو کردار ادا کر رہا ہے نیک کاموں کو فروغ دینے میں تو یہ بھی قابل استعائش ہے میں جی محمد علی زہوری ناتخوانسل کو مبارک بات پشک کرتا ہوں کہ گزرستہ تین سال سے اس ماہ رمضان میں بھی پورے رمضان شریف میں مختلف موضوعات پر مختلف علماء کے حوالے سے اور ناتخانہ نے عزام کے حوالے سے اور خاص طور پر آج کے دن قبل الہاج محمد جوسف محمد رحمت علیہ کے حوالے سے انہوں نے پروگرام پیا تو یہ ان کی سعادت ہے کہ بذرگوں کا ایک جو ہے فیض جھانگ ڈپٹی کمیشنر ایڈمنیسٹریٹر جھانگ شاہد عباس جویا نے ایدل فطر پر لوکل گورمنٹ کو اید پر مسالی صفائی کا حکم دیا شاہد عباس جویا نے ایم سی کی مشینری کے ہمراہ شہر میں مارچ کیا اور ڈیمپنگ پوائنٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے صفائی کے کام کا جائزہ لیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر شاہد عباس جویا نے مساجد امام بھارگاہوں اید گاہوں کے اطراف کی خصوصی صفائی کے احکامات بھی جاری کیے ڈپٹی کمیشنر نے مساجد اور احساس مقامات کی فل پروف سیکیورٹی کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی اید پر تمام چونکوں اور مختلف مقامات کو سجائے جائے گا اید گاہوں کے راستوں اور امارات میں بھرپور صفائی اور شڑکاؤ کیا جائے گا سمندری اید الفطر کی نماز ادا کر دی گئی فیضان مدینہ کی جانب سے اید الفطر کی نماز چھے بجے ڈاکٹر عبدالقدیر پارک میں ادا کی گئی اید الفطر کی نماز کے بعد درود و سلام پڑھا گیا ملک کی سلامتی کے لیے دوائیں بھی کی گئی شہریوں نے اید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ایک دوسرے کو گلے مل کر اید الفطر کی مبارک بات دی گڑ مہراجہ گڑ مہراجہ میں بھی دل فطر بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی جگہ جگہ نماز اید کے اجتماعات ہوئے لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے مل کے اید کی مبارک بات دی وہاں پر مجود ہے ہمارے نمائندے محمد سلیم جی سلیم تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل میں سے مجود ہوں گاڑ مہراجہ اید گاہ میں یہاں بھی نماز اید پڑھا دی گئی ہے لوگوں کی کثیر تداد نے یہاں پر شدکت کی یہ ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں مبارک بات پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنگ ڈویزن بناؤ تحریک رائے انسل صدیق سر آج آپ نے یہاں پر اید پڑھی تو اید کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہئے ہیں سلیم بھئی سب سے پہلے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اید کی اور آپ کو خراج تحصیم بھی پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ ویسے ہر وقت عوام کی آواز بنتے ہیں آج خوشی کے موقع پر بھی آپ یہاں آیا ہیں لوگوں کا موقع فلی ہے میری طرف سے آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم آئی نیوز کو مبارک بات دو عید کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور تمام مسلمانوں کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بلخصوص افواج پاکستان کے جو مرد جوان ڈیوٹی پر معمور ہیں اور پنجاب پولیس کے جو نوجوان ڈیوٹی کر رہے ہیں میں ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں ان کو بھی عید مبارک کی خوشیاں دیتا ہوں آج سر آپ نے بھی عید پڑی تو عید کے حوالے سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مرانا محمد سلیم صاحب آپ بہت کام کرتے ہیں آپ نے چینل کے حوالے سے بہت آپ کی خدمات بے تحاشہ ہیں عید کے موقع پر آپ نے بڑی اچھی کوریج کی ہے آپ کو میری طرف سے آئی نیوز کو میری طرف سے اور تمام علاقہ کی طرف سے آپ کو دلی عید مبارک ہو جی ملکل لوگوں کی کثیر تداد نے آج یہاں پر عید پڑی ہے اور ایک دوسرے کے گلے مر رہے ہیں عید مبارک کہہ رہے ہیں اور یہ آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے سمندری کے شہریوں نے عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے بعد قبرستانوں کا رخ کر لیا شہری اپنے پیاروں کی قبروں کو پانی سے دھو کر ساف صفائی کرنے کے بعد گلاب کی پتیوں اور پھول بکھیرتے دکھائی دیتے ہیں اسی دوران شہریوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں سمندری کے شہریوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ عید کی خوشیہ منائے ہمارے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پر آ کر ہمارے دلوں کو کافی سکون ملتا ہے چنگ انجمن بہبود مریضہ کے صدر شیخ نواز اکرم اید الفطر کی ادائیگی کے بعد ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپتال چنگ پہنچ کر مریضوں کی عیادت کی اور مٹھائی تقسیم کی اس موقع پر ڈی ایم ایس ڈاکٹر احسن رضا خان میڈیکل سوشل آفیسر فضل عباز زرینہ شیخ اور مہر واجد علی نول بھی ان کے ہمراہ تھے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ریاض نول کی یہ ریپورٹ انجمن بہبودی مریضہ کے صدر سابق چیرمن بلدیہ جنگ شیخ نواز اکرم کا کہنا تھا کہ ہمیشہ کی طرح ہماری روایت رہی ہے کہ مختلف تہوار اور اید کی خوشیاں ہم مریضوں کے ساتھ منائیں ہماری سوسائٹی عرصہ چالیس سال سیڈسٹک ایڈ کوئٹر اسپتال جنگ میں مریضوں کی فلاہ بابود اور فلاہ کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے سوسائٹی نے ہمیشہ ظلائی انتظامیہ کے حکامات کی روشنی میں اسپتال انتظامیہ کا ساتھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میری طرف سے اور میری تمام جو ہماری سوسائٹی ہے اس کی طرف سے تمام اہلیان جنگ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو آج عید کے دن جو ہے ہم سپیشل ہاسپیل آئے ہیں ہمیشہ کی طرح جو ہماری ایک روایت ہے ہماری سوسائٹی کی کہ ہم عید کی جو خوشی ہیں وہ یہاں اپنے مریضوں کے ساتھ جو ہے وہ مناتے ہیں اور میری جو عام پبلک ہے اس سے بھی اپیل ہے کہ خوشی ہیں آپ گھر میں تو منا سکتے لیکن تھوڑا سا تائم اگر آپ ہاسپیٹل کے لیے نکالیں تو ان لوگوں کو جو خوشی ملے گی وہ خوشی اس سے بہت زیادہ ہوگی جو لوگ گھروں میں آپ کو آ کے ملتے ہیں یا آپ ان کے گھروں میں جا کے ملتے ہیں تو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ تقریبا پچھلے تیس چالیس سال سے جو ہے وہ ہاسپیٹل کے اندر کام کر رہی ہے کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس میں ہم اپنے مریضوں کو جو ہے وہ تنہا چھوڑیں شیخ نواز اکرم نے ڈی ایم ایس ڈاکٹر آسر رضا خان میڈم درینہ شیخ اور مارواجد نول کی ہمراہ ہسپتال کے مختلف وارد میں مریضوں کی آیادت اور خرید ریافت کی اور مچھائی تقسیب کی اور مستق مریضوں میں مفت عدویات دینے کا بھی اعلان کیا شیخ نواز اکرم کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ سوسائیٹی کے پلیٹ فورم سے سیاسے سے پاک مریضوں کی فلاہ و بابود اور انسانیت کی خدمت کو اوالین ترجیح دی کیمرہ ٹیم کے ساتھ ریال نول آئی نیوز جنگ شداد پر سابقہ فنکشنل لیگ کے ایم پی اے فقیر محمد بخش خاص کے لیے نے عید کے پرمسرت موقع پر فنکشنل لیگ کے عدداروں اور پاکستان کی باشور عوام کو عید کی مبارک بات پیش کی داجل علاقہ پچھاد یونین کونسل تھل علی محمد بستی لال بخش خان گورچانی کے نظیر محمد نواز شکلانی اور گلشیر خان شکلانی کے گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے کر گھیرے میں لے لیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شریف کلہری سے جی کلہری اگاہ کیجئے گا جی بلکل میں آپ کو بتا چلوں داجل علاقہ پچھاد یونین کونسل تھل علی محمد بستی لال بخش خان گورچانی کے نظیر محمد نواز خان شکلانی اور گلشیر خان شکلانی کے گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے کر گھیرے میں لے لیا اطلاع ملتے ہی ون وٹوٹو اور مقامی پولیس ایسے چوتھانہ حرم جوید اقبال اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر آگ کو تین گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا پورا گھر کا سوان گندم زیورات نگدی پیسے اور گھر کے برطن سمیت پورا گھر جل کر خاک ہو گیا گھر کو آگ گھر کو آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا متاثرین نے وزیراعظم پاکستان اور وزیراعظم پنجاب سے مالی امداد کرنے کی اپیل کی ہے جی ہاں بلکل سمندری کے شہریوں نے عید الفطر کے دوسرے روز بھی پارکس کا رکھ کر لیا بچے بڑے سبھی عید کا لطف اٹھانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں سمندری عید الفطر کے دوسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے مختلف پارکوں کا رکھ کر لیا بچے مختلف کھیلوں کو کھیلنے کے بعد جھولے بھی جھول رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ آئسکرین کھا کر عید کے دوسرے روز کو خوب انجوائے کر رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال عید الفطر کو کرونا کی وجہ سے بچوں کو پارکوں میں نہیں لے جا سکے اس سال بچوں کی فرمائش تھی اور بچے کافی خوش دکھائی دیتے ہیں داجل ملک پھر کی طرح زلہ راجنپور کے سیاستدانوں نے عید اپنے ابائی گاؤں میں منائی ممبر قومی اسمبلی سردار محمد جعفر خان لغاری اور سابق ایمین محترمہ مینہ جعفر خان لغاری اور ایمین پی اے سردار عویس خان لغاری سردار امان عویس خان لغاری نے چھوٹی زہری میں عید منائی اور ممبر قومی اسمبلی سردار نصر اللہ خان درشک علی رضا درشک راجنپور میں سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سردار شیر علی خان گرچانی سردار پرویز اقبال خان گرچانی اور سابق آئی جی سندھ سردار اختر حسن خان گرچانی سابق ایم پی اے سردار اثر حسن خان سردار شارو خان گرچانی نے لالگڑ میں عید منائی سردار تصیف ایمان خان گرچانی سردار ایمان اللہ خان گرچانی سردار یوسف خان گرچانی نے بمبلی میں عید منائی چیف آف محمد اکرم خان حجانہ اجاز مالک حجان نے ہرنٹ میں غلام قاسم خان نگڑیانہ سردار حافظ نور احمد رین سردار محمد شریف خان لنڈ سردار نظر خان رین سردار مختار خان لنڈ چیف عبدالکریم خان لنڈ نے جامپور میں ملک اجاز دمڑیا ملک فیاض دمڑیا قاضی ڈاکٹر قاضی حماد صاحب قاضی انائیت سید جعوید شاہ بخاری نے داجل میں ملک فقر اسماعیل نے تل شمالی میں عید منائی ملک بھر کی طرح چیچا وطنی میں بھی عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے تحصیل بھر میں نماز عید الفطر اپنے اپنے مقصوص وقت پر ادا کی گئی نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عید گاہ میں جمع ہوا دوسرا بڑا اجتماع مرکزی نورل مساجد میں بھی جمع ہوا اسی طرح امام بارگاہوں میں بھی عید الفطر انتہائی عقیدت و احترام سے ادا کی گئی چیف آفیسر بلدیا پیام غنی کی طرف سے شہر بھر میں صفائی سترائی کے بہتری انتظامات کیے گئے نماز عید کے موقع پر مقامی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے مزید بلٹن اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آئینیوز ایس ڈی ٹی وی اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ainews.tv.live